بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آوڈیو فرینڈز فورم کے ذرہ احتمام ملاقب کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لئے ریکارڈ کی جا رہی ہے عزیز طلبہ السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جو مسائل فق بیان کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے مسائل فق کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں آج ہم آیت اللہ حسیستانی کی توضیح میں سے اسی ٹاپک میں مسئلہ نمبر تین سو انیس اور تین سو بیس کا مطالعہ کریں گے پلیز توجہ سے سنیے گا تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے مسئلہ نمبر تین سو انیس وضو جب بھی کیا جائے چاہے نماز کا وقت آنے سے کچھ پہلے کافی دیر پہلے یا نماز کا وقت آ جانے کے بعد اگر قربطن اللہ کی نیت سے کیا جائے تو صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے وضو کرتے ہوئے سنت قربطن اللہ واجب قربطن اللہ یہ کچھ بھی کہنا ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت وضو کیا جائے چاہے اس وقت نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو نماز کا وقت ہو گیا ہو نماز کا ٹائم ہو گیا ہو یا نہیں ہوا ہو آپ قربطن اللہ کی نیت سے وضو کر سکتے ہیں اور یہ صحیح ہوگا نماز کا وقت آنے میں کافی دیر باتی ہو نماز کا وقت ہونے والا ہو یا نماز کا وقت ہو چکا ہو کوئی بھی وقت ہو اگر قربطن اللہ صرف قربطن اللہ کی نیت سے وضو کیا جائے تو صحیح ہے اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم واجب یا مستحب قربطان اللہ کی نیت کریں اس کے بعد آتے ہیں مسئلہ نمبر 320 کی طرف اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتا چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا وضو صحیح ہے ایک شخص کو یقین ہو گیا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس نے واجب قربطان اللہ وضو کر لیا کیونکہ واجب نماز پڑھنی تھی تو وضو بھی واجب تھا ہم نے پڑھا تھا نا کہ واجب نمازوں کے لئے وضو کرنا ضروری ہے واجب ہے سوائے نماز میت کے لیکن چونکہ یہاں پہ نماز میت کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں مثلا پنجھانا نمازوں کے تو نماز کا ٹائم ہو گیا اس کو یقین تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اس نے واجب قربطان اللہ وضو کر لیا واجب نماز کے لئے واجب وضو لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ ابھی ٹائم تو نہیں ہوا تھا مغرب کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا تھا اور میں نے واجب قربطان اللہ وضو کر لیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو صحیح ہے اگر قربطان اللہ کیا ہو جیسا کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں پڑا تو تو صحیح ہے ہی ہے لیکن اگر اس نے واجب قربطان اللہ کر لیا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ایسی صورت میں اگر بعد میں اس کو پتا چلا کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا تھا پھر بھی میں نے واجب قربطان اللہ وضو کر لیا تو ایسی صورت میں پھر اس کا وضو صحیح ہے اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے جو مسائل افق ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے اس کے علاوہ بنیادی باتیں سے ایک ٹاپک ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن مسائل افق کے ٹاپک جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے عزیز طلبہ کتاب بنیادی باتیں سے آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے آسمانی کتابیں آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے چند انبیاء پر کتابیں نازل کی چند نبیوں پر کتابیں نازل کی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت حضرت دعود علیہ السلام پر زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کی گئی اس وقت دنیا میں صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا ہم نے یہاں پہ ان چار مشہور آسمانی کتابوں کے ناموں کو یاد کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کن نبیوں پر خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی توریت نازل کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی آسان تھا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ آپ کو پہلے سے بھی آتا ہوگا لیکن کیونکہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے لہٰذا ہم کو بار بار دھوراتے رہنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہوں